آج ہم بنائیں گے راجستان کی فیمس دہی کی گھڑی جو بہت ہی ایزی ہے بنانے میں اسے بنائیے آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی ہلو ایپریون، ویلکم تو کشبس کیجن چینل اس ریسیپی میں پیاز لسن کا استعمال نہیں ہوتا ہے بہت ہی سمبل طریقے سے بناتے ہیں اسے صرف آپ کو اسے پگانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اینڈ آف ریزل بہت ہی اچھ آتا ہے یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی بنتی ہے تو ریسیپی کو پورا ضرور دیکھیں پسند آئے تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیں اسے بنانے کے لیے ایک مکسنگ بال میں ہم ایٹ کریں گے ایک کپ دہی میک شور کیجئے گا دہی فریس نہ ہو تھوڑا کھٹا دہی اس میں اچھا ٹیسٹ کرے گا تو دہی کو سب سے پہلے فینٹ لیتے ہیں اچھی طرح سے آپ فوک سے یا وزکر سے اس طرح سے فینٹ لیجئے کہ اس میں گھٹلیاں یا لمسناڑ ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے تین ٹیبل سپون بیسن تو یہاں پہ میں نے ایک کپ دہی کے لیے تین ٹیبل سپون بیسن کا استعمال کیا ہے اب بیسک مسالے ایٹ کر دیں گے نمک سواد کے نوسار ساتھ ہی ڈال دیجئے ہلدی پورٹر ایٹ کیجئے اس میں لال مرچ پورٹر اور تھوڑا سا دھنیا پورٹر اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیسن کو ملاتے سویں دھیان رکھئے اس میں گھٹلیاں نہ پڑے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اب باری آتی اس میں پانی ایٹ کرنے کی تو ہم اس میں ڈھائی کپ پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پہ دو کپ اور یہ آدھا کپ پانی کا ایڈجسمنٹ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اگر کڑی زیادہ گاڑی ہو تو آپ بعد میں بھی اس میں پانی ایٹ کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں مکس کر کے اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب پکانے کے لئے کرائی میں تیل گرم کیا میں نے 3 ٹیبل سپون ترکے کے لئے ایٹ کیجئے آدھا چھوٹی چمچ رائی یا سرسوں کا دانہ ساتھی ایٹ کیجئے اس میں آدھا چھوٹی چمچ زیرا اور ایک چوتھائی چھوٹی چمچ سانف سانف کا فلیور بہت اچھا تھا ہے کری میں اس کے ساتھ ہی ایٹ کریں گے ایک چوتھائی چھوٹی چمچ میتھی دانہ ایک مچ کے پڑاور آزوائن لے لیں گے 3 سے 4 کالی مرچ اور 2 لانگ سب کو ایٹ کر دیتے ہیں اب ایٹ کریں گے اس میں ہم ہینگ ایک چوتھائی چھوٹی چمچ کے قریب ہینگ ڈالنا کڑی میں بہت ضروری ہے سب کو اچھی طرح سے بھون لیں گے گیاس کا فلی میڈیم رکھئے جیسے ہی مسالے چٹک کے بھون جائیں تب ہم اس میں ایٹ کریں گے 2 ہری مرچ جسے ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے مرچ کی قوانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ڈالیں گے آدھا ایج ڈکڑا ادھرک کا اسے بھی فائنلی چاپ کر کے ایٹ کر دیجئے اب اس کے ساتھ ہی ایٹ کیجئے اس میں کڑی پتہ تو اس ٹائم میں نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے اب میڈیم فلیم پہ ہی اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے لگوک ایک منٹ تک کے لیے تو جیسے ہی مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں تب ہم اس میں مکشئر ایٹ کر دیں گے دہی اور بیسن کا ہم نے جو ملا کے رکھا تھا یہاں پہ گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی کی بیچ کر دیجئے اور اس مکشئر کو تب تک چلاتے رہیے جب تک کہ اس میں اوبال نہ آ جائے یہ پروسس کرنا بہت ضروری ہے کڑی میں بعد میں آپ اسے بیچ بیچ میں چلا کے پکا سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں جب تک اس میں فرسٹ بوائل نہ آ جائے تب تک آپ اسے لگاتا چلائیے تو یہ دیکھیں اس میں اوبال آ گیا ہے تو اب ہم گیا اس کا فلیم لو ٹو میڈیم کی بیچ کر دیں گے اور بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے اسے لگ بگ 20 سے 25 منٹ تک ہمیں پکانا ہے کڑی کو آپ جتنا پکائیں گے یہ اتنی ہی زیادہ تیسٹی بنتی جاتی ہے تو یہ سے پکاتے ہوئے لگ بگ 15 منٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ٹیکسٹر آ گیا ہے تو یہاں پہ کڑی کو اور ہم نے 10 منٹ پکا لیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل تیار ہے تو لاسٹ میں اس میں ایڈ کیجئے ایک چودھائی چھوٹی جمچ کالا نمک اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اگر آپ کڑی میں کالا نمک ایڈ نہیں کرتے تو ایک بار ایڈ کر کے دیکھیں بہت ہی بڑا ڈیفرنس بتا چلے گا آپ کو یہ بہت اچھا ٹیسٹ کرتی ہے اس میں تو کالا نمک کو مکس کر لیا ہے ہم نے کڑی میں گیس کا فلیم ترنت آف کر دیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کا ٹیکچر دکھاتی ہوں تو یہ کڑی نہ زیادہ گاڑی بنتی ہے نہ زیادہ پتلی تو بلکل بہت اچھا سا اس کا ٹیکچر رہتا ہے یہ دیکھیں تو اس کڑی کو آپ ایسے بھی سرور کر سکتے ہیں یہ ایسے بھی بہت زیادہ دیستی لگتی ہے لیکن ہم اس کے لئے ایک اور ترکہ بنائیں گے جو کافی سمپل ہے اور اس کے فلیور کو اور بڑا دے گی تو ترکہ بنانے کے لئے ایک پین میں اٹھ کیجئے ایک ٹیبل سپون گھی آپ دیل میں بھی لگا سکتے ہیں یہ ترکہ لیکن گھی جیادہ اچھا فلیور کرے گا اب ڈال دیں گے اس میں ایک چھوٹکی بھر جیرہ اور دو سکھی لال مرچ گیس کفلیں درنت آف کر دیجئے اب ڈالیے اس میں ایک چھوٹی چمچ کسوری میتھی اور آدھا چھوٹی چمچ کشمری لال مرچ بارڈر دونوں کو اچھی طرح سے بھولیں فٹا فٹ نہیں تو ترکہ جل جائے گا اب اسے فارن کڑی کے اوپر ڈال دیجئے تو اس ترکے سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور لوک وائز بھی دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا تو دونوں تریوں سے آپ اس کڑی کو سرک کر سکتے ہیں بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے نیکسٹ اگر آپ اسے کنزیوم کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ اچھی لگے گی تو بلکل اسی طرح سے ایک بار ٹرائز ضرور کیجئے گا اگر اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں اس کا انجیرنس لسٹ آپ کو ڈسکرپسن ورک سے مل جائے گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ پہلی بان آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے تب تک کے لیے سٹے ہیل دی سٹے بلیسٹ and thank you for watching